زندگی سے جیت کی تمنہ کسے نہیں ہوتی خواہشوں کے سفر میں منزل کی آرزو کون نہیں کرتا لیکن فلک کو چھونے کے لیے عواؤں کے ہم رکاب ہونا پڑتا ہے اور علمیہ یہ ہے کہ امکان اور افلاس کے درمیان جینے والے زندگی کے لمس کو چھونے ہی پاتے ایڑیاں رگڑتے خواب بلکتے رہ جاتے ہیں اور زندگی آگے بڑھ جاتی ہے روشنی کا استعارہ کہہ رہا ہے ایک روز توڑ لائیں گے مہتاب فلک سے کیونکہ یہ ایک جنون ہے اور اس جنون کا عکس ہے ہنید اللہ کھانی اقلع یونیورسٹی کی روح روان اور ماہر تعلیم ہنید اللہ کھانی پاکستان کی ان قداور شخصیات میں سے ہیں جنہیں کسی تعرف کی ضرورت نہیں خوش گفتاری ان کا شیوہ مساوات ان کا مزاج اور خدمت ان کا نصب لائن ہے سماجی اور سیاسی خدمت کے جذبے سے سرشار اقلع یونیورسٹی ان کی شناخت کا بہترین حوالہ ہے جو گزشتہ دو اشروں سے اپنے عالی میار تعلیم کی وجہ سے صفحہ اول کی تمام یونیورسٹیز میں پہلے نمبر پر ہیں اس درسگاہ کا طرح امتیاز یہ بھی ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی یونیورسٹی نے بین الاقبامی سطح پر ہارورڈ بزنس سکول کے ساتھ وابست کی اختیار کی ہے اپنی طرز کا یہ پہلا اور منفرد عزاز ہے جو اقراء یونیورسٹی کا مقدر بنا یہی نہیں امریکہ اور ترکی کے ساتھ بھی اسی طرز کے الہاق نے ایک نئی جہد کو متعرف کروایا تاکہ پاکستانی سٹوڈیوز کو تعلیم کے ساتھ ساتھ بین الاقبامی سماجی قائد قانون اور مختلف طبقہہ فکر کا مزاج سمجھنے میں آسانی ہو بین الاقبامی میار کی طرز تعلیم ایک خواب تھا جسے عظم اور خوصلوں نے آسان کیا حصول علم کو کاروبار سمجھنے والوں کے لیے ایک قابل تقلید نسال یہ بھی ہے کہ اقراء یونیورسٹی نے گزشتہ پانچ برسوں کے دوران سٹوڈنس کی دس کروڑ سے زائد مالی معاونت دی میرے کاروان کا عظم یہ بھی ہے اور سائبان ان کی تلاش میں بھٹکتے بچوں کو چاؤں ملے بیماروں کو دوا ملے مجبوروں کو انصاف ملے غریبوں کو روزگار ملے عزت ملے حوصلہ ملے ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جہاں برابری کی سطح پر سب کچھ جینے کا حق حاصل ہو سویٹ ہوم اس کی روشن مثال ہے جہاں بے سہاروں کو علم کے زیور سے آراستہ کر کے اس معاشرے کا کارامت شہری بنایا جاتا ہے ان کی کفالت کے ساتھ ساتھ انہیں عزت نفس کے ساتھ جینے کا حوصلہ دیا جاتا ہے جب اس مرد اہن نے سیاست میں قدم رکھا تو حدف ایک ہی تھا کہ غربت کا خاتمہ ہو بنیادی ضروریات سے آراستہ ایک ایسا سماج ہو جہاں ہر انسان کو اپنے خوابوں کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہو کوئی یہ مشکل کام تھا لیکن ہمیں شوق مسافت میں دکائی کچھ نہیں دیتا جو پتر راہ میں آئے ہم ان کو توڑ دیتے ہیں انہیت لاکھانی کے لیے کچھ بھی کوہ گرانے مفاد پرست معاشرے میں جہاں سنگ دلوں کا راج ہے وہاں سارے جہاں کا درد اپنے جگر ملی ہے ایک شخص آج بھی ہوا کے رستوں میں چراغ جلا رہا ہے موسیقی